بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر نظرات اختر عباس کا سلام پہنچے ہم نے بچپن میں ماؤں کی ایک دعا سنی تھی انشاءاللہ عزت سلامت رہیں اور یہ عام طور پر بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو اور دوسروں کی بیٹیوں کو دعا دی جاتی تھی سکول جاتے ہوئے کالج جاتے ہوئے شہر سے باہر جاتے ہوئے اپنے سسرال جاتے ہوئے یا کسی جگہ بھی بیٹی ایون کسی اور کے گھر سے بھی ملنے جاتی تو بھی اسے اس کی عزت کی اسمد کی حیاء کی دعا دی جاتی تھی اور یہ ہماری سٹینک تھی ہمارے سوسائٹی میں بیٹیوں کو اور بہوں کو ہمیشہ بہت عزیز اور محترم جانا جاتا رہا یہ ایسی ہوتا ہے جیسے وہ ہیرہ ہوتا ہے اور اس کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں پر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ محصوم بچیاں اور یہ ایسی پیاری اور ہماری محبت کی مرکز بچیاں آنے والے برسوں میں دعاوں سے محروم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی لیکن جو اس کا اثر ہو رہا ہے وہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کے آس پاس کوئی دعا ہی نہیں ہے یہ محصوم بچیاں وہ سکول میں ہوں یا کالج میں ہوں اس قدر تیزی کے ساتھ ان کے اندر یہ فتنہ جنم لے رہا ہے اور یہ پروان چڑھ رہا ہے بے الباسی والا فتنہ یا پہلی دفعہ ہمجھے پاس اس طرح کی شکایت آنے شروع ہی تو یقین مانے خود مجھے حیاء آ رہی تھی بات کو سنتے ہوئے اور پھر دوسری پھر تیسری پھر میں نے آپ سے تذکرہ کرنا شروع کیا اور اس میں ہر ایج کی بچیاں تھیں ابھی جو لیٹسٹ کیس آیا یہ ایک سکول کی لڑکی ہے پاکستان کا جو سب سے مشہور اور مہنگا سکول ہے وہاں یہ پڑتی ہے اور چھوٹا شہر ہے بڑا شہر نہیں ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایک بچی جو اتنے بڑے سکول میں اتنی بھاری فیز دے کے پڑتی ہو اور پھر فیس بک پہ بیٹھے اور ایک وہاں لڑکا اس سے رابطہ کرے اور رابطہ کرنے کے بعد ابھی اس میں نہ اس کی تصویر دیکھی ہے نہ اس کا کوئی پروفائل دیکھا کچھ چیز نہیں دیکھی اور چھوٹتا ہی کہے کہ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے یہ لڑکیاں اتنی پاگل کیوں ہوتی ہیں سکول کی بچیوں کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ نہ ان کے محبت کے دن ہیں نہ ان کے شادی کے دن ہیں نہ ان کی رخصی کے دن ہیں یہ ان کے بننے کے دن ہیں یہ ان کے پڑھنے کے دن ہیں اس بچی نے راتوں کو پھر دیر تک اس لڑکے سے باتیں کرنا شروع کی اور اس نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس سے محبت کا اظہار کر دیا یعنی میرے لیے یہ اچمبھے کی اور حیرت کی بات تھی کہ آپ ذرا سنتے ہیں ایک چیز تو آپ کو اٹلکس آٹ کے نہیں کہ میری ماں بھی تم سے ملنا چاہتی ہے تمہیں دیکھنا چاہتی ہے تو اپنی تصویریں بھیجو اور اس نے اس کو تصویریں بھیج دیں اور اس نے کہا کہ میری ماں نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور تم سے اب میری شادی بلکل گھر والوں نے یہاں کر دی ہے اور میں اب تم سے شادی کروں گا اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور اس کے بعد ان کی گفتگو پھر پٹڑی سے اترنے لگی یہ اس بچی نے بتایا کہ تصویریں دیکھنے کے بعد اس کی گفتگو ایک دم سے وہ جو نارمل گفتگو سے اسے رومانٹیک گفتگو ہو گئی اور پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ you are like my wife تم میری بیوی ہو میں تو تمہارے ساتھ ہی شادی کروں گا اور تمہارے ساتھ ہی جیوں گا اور تم کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت میں نے اسے پوچھا کہ یہ لڑکا تھا کہاں سے تو اس نے کہا اسلام آباد سے اور تم کہاں سے ہو انٹیریئر سندھ سے کہاں اسلام آباد کہاں انٹیریئر سندھ یعنی آپ دونوں کی برادری ایک نہیں ہے آپ دونوں کی ذات ایک نہیں ہے زبان ایک نہیں ہے کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں ہے جس پہ یہ شادی کو ممکن ہو سکے پھر سب سے اہم بات میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کی بندی اب جو بلیک بیل ہو رہی ہو اب جو تم تنگ آکے میرے پاس آئے ہو تو کیا تم نے اس لمحے سوچا کہ اگر شادی ہی اس نے کرنی ہے نہ تو تمہارے پاس اختیار ہے ہاں کرنے کا یا نہ کرنے کا نہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ تم کو آفر کرے شادی کرنے کی بعد میں تو اس کے نہ ماں مانے گی نہ باپ مانے گا کبھی تمہاری اس کے باپ سے ملاقات ہوئی کبھی ماں سے بات ہوئی کبھی بہن سے بات ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن چند دنوں کے اندر اندر اس لڑکے نے اس کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ چونکہ تم میری بیوی ہو تو اب تم بے لباس ہو جاؤ اور اس نے بے لباسی کی تصیر اس کو بھیج دی دیکھ that's the limit کہ آپ سولہ سترہ سال کی عمر میں اگر اتنی بے شرمی والی کام کرنے پہ فوراں تیار ہو جاتے ہو جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے آپ کیسے ایک دھوکہ باز لڑکے اور احمق لڑکے کے لفظوں کے چکر میں آکے چونکہ صرف آپ کی وہ تعریف کر رہا ہے آپ کے جسم کی تعریف کر رہا ہے آپ کے چہری کی تعریف کر رہا ہے اگلے مرلے پہ اس نے اس سے وہ فرمائش کی جو شاید کوئی میاں بھی اپنی بیوی سے فرمائش نہ کرے وہاں بیٹھے ویڈیو کال پہ اور اس نے صرف اسے بس نہیں کی وہ تصویر اس نے اپنے کسی اور دوست کو بھی دے دی اور اب اس تصویر کو کوئی مائیکہ لال روک نہیں سکتا جہاں جہاں وہ جانا چاہے گا اب یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کے قریب ہوں تو یہ دور ہوں تو یہ سب اس تصویر کی مدد سے بلیک میل کرتے ہیں اور اس لڑکی نے رابطہ کیا اس کی بہن نے رابطہ کیا کہ وہ یار انٹرول اگر ہمارے باپ کو پتا چل گیا وہ تو گولی مار دے گا آئی ڈانٹ نو باپ گولی مارے یا نہ مارے پر جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا خون اس کا نطفہ اس قدر بشرمی کی حرکت کر سکتا ہے آپ تھانے جاؤ گے تو کس مو سے جا کے پولس کو ریپورٹ کراؤ گے کہ میری بیٹی ننگی ہو گئی میری بیٹی نے کپڑے اتار دی ہے میری بیٹی نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کپڑے اتار کے تصیر بنا کے اس بے شرم اور بے جا آدمی کو بھجوا دی جو وہاں بیٹھ کے آپ کو منپلیٹ کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے کسور اس کا کیسے ہو گئے سارے کا سارا یعنی آپ کے پاس یا تو حص نہیں ہے یا عقل نہیں ہے یا دانش نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے کس چیز کی بے تابی اور بے چینی ہے نومی تصویر میں ابھی کل ہو نہ تمہاری شادی ہو سکتی ہے نہ کوئی تعلق بن سکتا ہے نہ رخصی ہو سکتی ہے کہیں سے تو بندہ سوچ لیتا ہے کہ یہ تصویر میری یہاں لوگوں کے پاس پہنچے نیٹ پہ عام ہو جائے تو پھر سوائے مرنے کی تمہارے پاس کیوں اور رستہ بچے گا خاترین حضرات اس طرح کے کیسز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں یہ کیسز نہ صرف ان لڑکوں کے ساتھ جو فیس بک پہ بیٹھ کے تصویریں مگواتے ہیں پر ان کو ہم کیوں دوچ دیں تصویریں بھیجنے والے کے سر پہ کس نے ریوالور تو نہیں رکھا ہوتا ریوالور رکھا ہوا بھی ہو تو بھی مرنا قبول کر لینا چاہیے یوں بشرمی کے ساتھ اپنے آپ کو بیل باس کر کے اپنے خاندان کی عزت اور غیرت کو بالکل ملیہ میٹ کر دینے والا کام وہ تو آپ کی موت سے زیادہ برا ہے یعنی اس کی نسبت آپ کی موت شاید تھوڑی سوٹیبل ہو پر یہ کام تو آپ باقیوں کے لیے نسلوں تک کو برباد کر کے جاتے ہو پرابلم کیا ہے کہاں ہے وہ آپ کی جلدی کیا وہ آپ کے اندر کی ترب ہے جو آپ کو اپنے وقت کو آنے نہیں دیتی یہ وقت سے پہلے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا خاندان حضرات یہ ٹریپ استاد بھی کر رہے ہیں اسی سکول کے یہ ٹریپ یونسٹری کے اسادزہ بھی کرتے ہیں اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ ابھی کل کسی بچی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ نمبر لینے کیلئے پیپرو میں پاس ہونے کیلئے ہمیں اپنی آپ سوچئے وہ آکے گھر سے آپ کو جبرن تو اٹھا کے نہیں لے کے جاتے شرم آپ کو نہیں آتی آپ کے اندر وہ عزت اسمت اور غیرت اس کا مادہ کو کم ہو گیا ہے جو ذرا سے نمبر لینے کیلئے آپ یہ شارٹ کنٹ ڈھونڈتے ہیں مجھے ایک دکاندار بتا رہا تھا کہ لڑکیاں دکانوں پہ آکے جب مسکراتی ہیں یا ہم سے کسی کپڑے میں کوئی رائت مانگتی ہیں تو ہم ان کا اشارہ فوراں پا جاتے ہیں اور ہم ان کو کپڑا دکھاتے دکھاتے چھو لیتے ہیں آپ سوچئے کہ جو پانچ دس سو روپے کی رائت کے لیے آپ اس کمینگی کی حد تک بندہ اتر آئے تو اس کے بعد کسی عزت دار عورت کو پروسیچوٹ کے ساتھ کمپیر کرنے میں کیا واقع بچتا ہے پروسیچوٹس کسی بھی سوسائٹی کا گندگی اور غلازت کہلاتی ہے گٹر لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پاکیزہ پانی کے ساتھ پاکیزہ زندگی کے ساتھ میچ نہیں کھاتے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے ان جیسا کام عام عزت دار گھر کی لڑکی کرے تو اس کو کس کے ساتھ کمپیر کیا جائے گا اسے کس کٹیگری میں رکھا جائے گا اور جب وہ بلیک میل ہوگی تو پھر جب بلیک میلنگ ایک بندے پہ نہیں رہتی جب آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں لاتی لوگی کی کرے کوئی جب آپ نے شرم اور حیاء کی چادر اور اردہ اتار دی تو پھر ایک کیا اور دو کیا اور دس کیا یہ سارے کلاس میٹس یا جو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوں یا جو نیٹ کے لوگ ہوں پھر یہ تب تک آپ کی عزت لوٹتے ہیں تب تک آپ کو خوار کرتے ہیں جب تک ان کا بس چل رہا ہوتا ہے چونکہ جو بینا پروں کی چڑیا پھنس جاتی ہے اس کے پاس اڑنے کی سکت نہیں ہوتی وہ ریزسٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی ایک دفعہ آپ نے یہ غلطی کی اس کے پاس غلطیاں نہیں ہیں یہ غلطیوں کی ماں ہے اس کے بعد آپ بیل باس نہیں ہوں گے آپ کا جسم بھی لٹے گا آپ کی عزت بھی لٹے گی آپ کی روح بھی لٹے گی اور ایک سے نہیں لٹے گی اس کے جاننے والوں کے ہاتھوں بھی یہی ہوگا پھر کہاں آپ احتجاج کرو گے کس دلیل کی بنیاد پر رو گے یا اس کو منع کرو گے اب ان کے پاس تصویریں نہیں ہوں گی ویڈیوز ہوں گی وہ لائیو ویڈیوز ہوں گی جو انہوں نے خود ریکارڈ کی ہوتی ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے دسیوں بیسیوں سینکڑوں مسائلیں آپ نے سنی دیکھیں کہ یہ ہوا اور لوگوں کو مرنا پڑا ان لوگوں کے ساتھ کوئی قانون ان کو جان سے نہیں مار سکتا ان لوگوں کے ساتھ سواہ اس کے کہ آپ کے خاندان میں کوئی جائے اور جا کے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے ادروائز یہ ہمیشہ چھٹ جاتے ہیں یہ بچ جاتے ہیں یہ سائبر کرائم کا کیا کوئی کرے یعنی یا تو بڑے شہر میں تو آپ پھر پولس کے پاس جا سکتے ہو چھوٹے شہر میں تو آپ اپنے خاندان کے دو بندے لے کے پولس تھانے جاؤ گے تو شام تک پورے شہر میں پورے قصبے میں پوری وسینیٹی میں آپ کی بربادی اور اسوائی کی وہ داستانے ہوں گی کیا وہاں رہنے کے قابل نہیں ہوگئے لوگ پاسے گزریں گے اور نام لے لے کے وہاں لوگ زیادہ مزے لیتے ہیں وہاں لوگ زیادہ بے وقتی کے ساتھ بے حرمت کرتے ہیں اس لیے کہ ہر جگہ کی روایت الگ ہوتی ہے ہر جگہ کا ایک جو ٹریڈیشن ہے اور معمول ہے وہ الگ لگ ہوتا ہے خاندان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اب ہم اس بلیک میلنگ سے کیسے بچیں اور اس عذاب سے کیسے نکلیں اس کے طریقے میں نے ان کو سمجھائے بتائے انشاءاللہ امید ہے اللہ خیر کرے اللہ ان کے حفاظت کرے اور اس غلطی کے بعد یہ بچی دوبارہ غلطی نہ کرے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں یہ غلطی دوبارہ ہوتی ہے یہ غلطی سبارہ ہوتی ہے غلطی کی جو بنیاد ہے وہ لڑکی کے اندر رکھی جاتی ہے خاندان کے اندر سے جب آپ اس کی سینسٹیوٹی کو محسوس نہیں کرتے جب آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں سمجھاتے نہیں ہیں اس پر چیک نہیں رکھتے تو نتیجہ تن جو ہی اس بچی کا ایکسپویر زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کو دیکھتی ہے نیٹ کو دیکھتی ہے گندگی دیکھتی ہے تو پھر اس کا جی چاہتا ہے اس میں کود جانے کو پر اس لمحے وہ نہیں اپنے آپ کو روک پاتی محسومیت میں کہیے کم اقلی میں کہیے حواقت میں کہیے پر اس کا جتنا بڑا عذاب ان بچیوں کو بھگتنا پڑتا ہے جتنا تیزی سے یہ فتنہ بڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہر گھر میں اس پر بات ہونی چاہیے اور بہت اوپن لی بچیوں کو سمجھانا سکھانا چاہیے کہ جب جب ایسے مردود آئیں آپ کی زندگی میں تو کیسے ان کو روکنا ہے کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور کیسے ان کو اپنی زندگی میں اپنے کمرے میں اپنی یاد میں آنے سے روکنا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اختر عباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم